جی تو ناظرین آج عابد شیر علی نے شعیف شہین کے ساتھ بہت زیادہ باتتمیزی کر دی ندیم علی کے شو میں اور شعیف شہین کو بھی حصہ آگیا لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ عابد شیر علی زیادہ تر پروگرامز میں ایسے ہی باتتمیزی کرتے ہیں اور ان کو دھمکیاں بھی لگا دیں بہت سخت قسم کی تو ان کی آپس میں کیا گفت کوئی آئیے پہلی ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب اس وقت اس معاملے میں لیڈ رول میں پچھلی دفعہ عمران خان لیڈ رول میں تھے جہانگیر ترین جہازوں میں بھار کے لاتے تھے اور عمران خان گلے میں وہ پارٹی کلرز پیناتے تھے اور بڑی خوشی سے ووٹوں کے چواتے تھے اس دفعہ نواز شریف کی باری دیکھیں اس وقت تو الیکشنز کا مقابلہ تھا نا اس وقت تو ایک اُبھرتی ہوئی طاقت تھی لوگوں کی ایک امیدیں تھیں عمران خان سے آج کدھر ان کا اپنا جو ڈجیٹل میڈیا نے پی ایم ایل این نے جو آپ کو بتا ہے ووٹنگ کرائی کہ جی کون کس پارٹی کو ووٹ دے گا دوہزار چوہویس کے الیکشنز میں ان کے جو کے بعد میں پوسٹ ڈیلیٹ کر دی میرے پاس سیو ہے ایٹی ون پرسنٹ عمران خان پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سولہ پرسنٹ اس میں کدھر سولہ پرسنٹ کدھر ایٹی ون پرسنٹ یہ ہے تفریق اس میں الیکٹی پرز ادھر ادھر سے لوٹے گھٹے کر بھی لیں گے حاصل کیا کر پائیں گے دوہزار اٹھارہ میں جو آپ لوگوں نے گھٹے کیے تھے وہ ایسے ہی گھٹے کیے دیکھیں ایک وحاضرت کے ساتھ آپ کی جو مرضی پاپولینٹی تھی نون لی کی سیٹے پنجاب میں آپ سے زیادہ تھے دیکھیں ارسپیکٹیو کہ کون کس طرف گیا آج بھی اگر منادرہ صاحب کو اتراز تھا کہ جی لوگ جاتے ہیں تو بڑا ان کی ٹروننگ ہوتی ہے دیکھیں آپ انڈیپیننٹلی کوئی بھی کسی پارٹی میں چلا جائے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندھے استعمال کر کے آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو کسی ایک جگہ جلسہ کرنے کے اجازت نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بندے اٹھائے جاتے ہیں چلا کے شکرائی جاتی ہے اغواب رائے بیان ہوتے ہیں آج بھی علی نواز عوان کے پہلے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا پھر پیش کر دیا گیا آج علی نواز عوان کو گرفتار کیا بھئی گرفتار کیا ہے یا اغوا کیا ہے تو اس کو گرفتار تصور کر کے آئین کے آٹیکل ٹین کے مطابق چوبیس گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کر دیں ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو ہائی کورٹ میں آخر کے وہ سٹیٹمنٹ لے آئے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو ہے نہیں تو آخر وہ کدھر گیا تو اب یہ جو طرزیں عمل ایڈاپٹ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ پیشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ کہیں بھی جلسہ کرنے کے جازت نہیں ہے کل میں نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی ہے میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں آپ کی جماعت کا اس دفعہ مستقبل تاریخ ہے تاریخ نہیں ہے مستقبل یہ عوام کا تاریخ کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کیا اس لولی لنگری حکومت جو آپ دس پرسنٹ سے بنائیں گے یا سولہ پرسنٹ سے بنائیں گے وہ حکومت کر پائے گی کیا سیاسی عدہ میں استقام ختم ہو جائے گا کیا ریاست کے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے نہیں مسائل نہ آپ نے حل کیے تھے پی ڈی ایم نے حل کیے اور آئندہ حکومت سے یہ حل نہیں بنا لیکن ندیم صاحب مجھے بتا یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے لوگوں کو منتخب کریں یا اس ظلم اور جبر جو الیکشنز کرائیں گے اس کی کیا تریٹیبلیٹی ہوگی یا اس کو کوئی ایکسپ کریں ان کو ذرا میوٹ کریں اس کو دیکھیں شہاب شہین صاحب ہے کیا میری تو یہی سمجھ میں نہیں آتی جمعہ جمعہ چار دن نہ ان کی کوئی پولیٹیکل سٹیننگ ہے نہ ان کی کوئی فوٹنگ ہے یہ وکیل ہے پیشے کے لحاظ سے پیسے لے کر یہ پی ٹی آئی کے وکیل بنے ہیں آپ ان کے دلائل بھی دے رہے ہیں آپ شہین صاحب آپ کراہ الیکشن جیت کے بیٹھے ہوئے میں ایک سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی کا ترجمہ لوں میں نے موہ میں نپل رو میری بات سنے آرام سے آپ ایک انڈیویزر کے پیسے میں بات کریں آپ ذاتی بات نہ کریں آپ اپنی ذاتی بات کریں آپ اپنی ذاتی بات کریں رکھیں گو تمہارے بھی بات کرتے ہیں تم بھی میری بات سنو آرام سے بات سنو تم کا لفظ استعمال نہ کریں میں آپ کو آگ پہ استعمال کرنا ہوں اس لیے آپ تمیز کے دائرے میں بات کریں نہیں تم میں تمہیں سکھاتا اگر تم میرے سامنے بات کرو نہ کبھی تو میں تمہیں بڑی اچھی تمیز سکھاؤں ہوں اس طرح کی بات بلکل نہ کریں آپ نے ساکاتے کا نجواد ہے تمہیں اس کو پسند کرتا ہوں آپ نے تمہیں سکھائی تو نہیں سکھائی ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں آپ پرنسپلز میں بات کرتے ہیں آپ پرنسپلز میں بات کریں یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں ہمیں یہ دلائل دیتے ہیں اس کی اقات کیا بولنے والی جی دلائل دیتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو حقصص کی بات سننے کا موقع نہیں ہے تمہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھا ہوں اگر آپ کرنا کہ میرے کبھی سامنے نہ بیٹھنا آگئے میں بتاؤں میں آپ پرنسپلز میں بات کریں اپنا جواب دے دیں طوت کا اردنا سے پیگر کرو بولنے دیں اس نے بات کی آپ کو کسی نے مینا نہیں کیا لیکن آپ پرنسپلز میں بات کریں آپ کون ہوتے ہیں آپ جب میرے لیڈر کے بارے میں بھین بھی کرتے ہیں آپ کو کسی نے اجازت کی کوئی ایک نفذی بولا آپ پاکستان کے اداروں کے اوپر کیچاری جابت کرنا آپ بھی بات کریں آپ پرنسپلز میں بات کریں آپ اپنے سیاسی بات کریں آپ کو میں ایجازت کی بات کی میں نے پرنسپلز کی بات کرتے ہیں آپ ہیں کون آپ جگڑنے کی کوشش نہ کریں اور اس طرح سے آپ کی حضورت کار نہیں دور میں رکھیں آپ ہیں کون ہمارے نیوشموں پر بات کرنے والے مائک کو بند کریں سب کا مائک بند کریں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ ایت شیر علی انتہائی بقت میں اس قسم کے انسان ہے اور یہ تقریباً ہر شوہوں میں جب بھی آتے ہیں یہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں شوہیب شاہین نے کیا کہہ دیا تھا شوہیب شاہین پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں اور ان کے ترجمان بھی ہیں تو شوہیب شاہین بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے عوام کا مستقل تاریخ کر کے رکھ دیا ہے پچھلے ڈیٹھ سال میں جس طرح کی مہنگائی کی ہے جو حرکتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اب ملک جو ہے وہ بہت پیچھے جا چکا ہے اور جس طرح سے اگر آپ لوگ اور کریں کہ جس دن شباز شریف پہ فرد جرمائی دونی تھی اس دن اس کو وزیراعظم بنا دیا گیا انہوں نے پھر نیپ کے میں امینڈمنٹ کر کے اپنے کیسز ماف کروا لیے اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بلایا گیا ان کے کیسز ماف کروایا گئے ان کو جیل چھوڑیں ان کو تو عدالت کا مووی نہیں دیکھنے لیا گیا تو اس طرح کے لادلے ان کو بنایا گیا تو لادلہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے تو اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تو جب آپ ایک اماندار بندے کو جس کو پوری پورا پاکستان پیار کرتا ہے اس ٹائم ایٹی نائنٹی پرسنٹ اس کی جو ہے وہ پبلیشٹی ہے تو آپ اس کو سوری پاپلیریٹی ہے اس کی اس کو سائٹ پہ کر کے اس کو جیل میں ڈال کے آپ چوروں ڈاکوکو پر بٹھائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا اور یہی شویف شاہن نے بھی کہا کہ اس ٹائم جو ہے وہ تقریباً ایٹی ون پرسنٹ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ مقبولیت ہے تو ان کی جو مطلب یہ ہے ان کی صرف سولہ پرسنٹ ہے نون لیگ کی تو کیا ایسے کر کے یہ نولی لنگڑی گورنمنٹ بنا کے کیسے یہ سیاسی استقام آئے گا یہ تو عدم استقام نہیں رہے گا تو اس پہ عبید شیرلی جو ہے ان سے بہت زیادہ لڑ پڑے تھے اور بہت زیادہ باتمیزی بھی کر دی تو میرز آپ کے اس بارے میں کیا خیال آپ نے رہا ہے ایٹ ازار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ